رب زلجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ دلوں کے رات سے با خوبی واقف ہے ناظرین اکرام آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سونے کی گیند ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ قریش کے بعض لوگوں کے ساتھ بغرز تجارت بیت المقدس کی جانب گئے اتفاق سے انہی دنوں اسکندریہ کا ایک رومی راہب تجارت کی غرز سے وہاں آئے ہوا تھا اور بیت المقدس کے گرد پہاڑوں میں پھر رہا تھا حضرت عمر بن عاص بھی اپنے ساتھیوں سمیت یہاں اپنے اونٹ چرا رہے تھے وہ راہب اس وقت پہاڑیوں میں شدت پیاس سے جانبلب ہو رہا تھا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے مشکیزہ سے اسے پانی پلایا وہ اپنی پیاس وجہ کر ایک درخت کے سایہ میں سو گیا اسی اصنا میں اس کے قریب ایک سراخ میں سے ایک زہریلہ سانپ نکلا اور اس راہب کی طرف چلا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی اس پر نظر پڑی اور آپ نے تیر کے نشانے سے اسے حلا کر دیا تھوڑی دیر کے بعد راہب جب بیدار ہوا تو اپنے قریب مرا ہوا سانپ دے کر بہت گھبر آیا اور عمر بن عاص سے اس کا حال پوچھا اور تمام واقعہ سن کر عمر بن عاص کی پہشانی کو چوما اور کہنے لگا تم نے میری دو دفعہ جان بچائی ہے اب تم بتاؤ کہ تم یہاں کیسے آیا ہو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تجارت کی غرض سے راہب نے کہا تمہیں اس دفعہ کتنی نفع کی امید ہے عمر بن عاص نے کہا اتنے نفع کی کہ اونٹ خرید سکوں راہب نے کہا تمہارے ملک میں انسان کی جان کا بدلہ کیا ہے آپ نے کہا ایک سو اونٹ راہب نے پھر پوچھا ہمارے ہاں اونٹ نہیں مگر رپیہ بہت ہے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا اگر اونٹ نہیں اور رپیہ بہت ہے تو سو اونٹوں کی قیمت ایک ہزار دینار ہوتی ہے راہب نے کہا تم جانتے ہو میں مسافر ہوں بغرض تجارت آیا ہوں اگر تم میرے ساتھ میرے وطن چلو تو میں تم کو دو جانوں کا معافضہ دوں گا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کہاں کی رہنے والے ہو راہب نے جواب دیا ملک مصر میں اسکندریہ نام ایک شہر ہے وہیں میرا وطن ہے تم میرے ہمراہ وہاں چلو میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا اور پھر باحفاظت تمہیں تمہارے ساتھیوں کے ساتھ پہنچا دوں گا عمر بن عاص اسکندریہ آنے اور جانے میں کتنے دن لگیں گے راہب نے جواب دیا دس دن جانے کے دس دن آنے کے اور دس دن وہاں ٹھہرنے کے عمر بن عاص ایک رفیق کے ساتھ راہب کے ہمراہ مصر کی جانب روانہ ہوئے مصر کے علاقہ میں داخل ہوئے تو وہاں کی چہل قدمی دیکھ کر اور عبادی کی کسرت اور لوگوں کا تمول دے کر پکار اٹھے کہ واقعی میں نے مصر جیسا خوبصورت اور مطمول ملک کبھی نہیں دیکھا حضرت عمر بن عاص جس دن سکندریہ پہنچے اتفاقا اس روز وہاں ایک بڑی عید تھی جس میں سردار، رعوسہ اور شرفہ سب جمع ہوا کرتے تھے اور اسی دن سونے کا ایک مرسا گیند چھالا جاتا تھا اور سب لوگ اسے اپنی آستینوں میں لینا چاہتے تھے قدیم زمانے سے یہ عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ جس کی آستین میں وہ گیند چلا جائے وہ اپنی عمر میں ایک دفعہ مصر کا بادشاہ ضرور ہوگا اسکندریہ میں پہنچ کر راہب نے حضرت عمر بن عاص کی بہت خاطروں مدارت کی اور نہایت قیمتی کپڑے پہنا کر ان کو اپنے ساتھ اسی عید کے جلسے میں لے گیا جہاں گیند پھینکا جا رہا تھا اور وہ لوگ اسے اپنی آستینوں میں لینے کی کوشش کر رہے تھے اتنے میں گیند پھینکا گیا اور وہ سیدھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی آستین میں داخل ہو گیا اس پر تمام لوگ حیران رہ گئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ چند روز مہاں رہے راہب نے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ واپس چلے آئے اس وقت سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے دل میں فتح مصر کا خیال چٹکیا لینے لگا اور حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں آپ نے مصر فتح کیا اور اس کے فرما روا بنے ناظرین کرام امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ نہ ہدبان موسیقی